پر یہ ہے کہ پاکستان میں تائینات امریکی صفیر ڈانلڈ آرمن بلوم نے کوئٹہ میں نگران وزیراعلا بلوچستان علی مردان ڈومکی سے ملاقات کی امریکی صفیر کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے مابین تعلقات بہتر سمس پر گامزن ہیں ہم پاہنی عزت و احترام پر مبنی خوشکوار تعلقات کے خواہاں ہیں کوئٹہ سے قلیل احمد کی ریپورٹ نگران وزیراعلا بلوچستان علی مردان ڈومکی سے پاکستان میں تائینات امریکی صفیر ڈانلڈ آرمن بلوم اور کاؤنسل جنرل کراچی پورنن ٹرابل سے ملاقات کی ملاقات میں امریکی صفیر کا کہنا تھا کہ ہم بلوچستان اور خیبر پختنخواہ میں امن و فراہمی انصاف کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں اور پائیدار سماجی ترقی ہمارے اہداف کا حصہ ہے امریکہ اور عالمی اداروں سے سندھ بلوچستان میں گزشتہ سال تباہ کن سیلاب کے متاثرین کی کھل کر مدد کی اور متاثرین کو فوری انداد و بحالی کے لیے کردار ادا کیا امریکی صفیر اور کاؤنسل جنرل سے بات چیت کرتے ہوئے نگران وزیراعلا بلوچستان میر علی مردان ڈومکی نے کہا کہ بلوچستان میں امن، تعلیم، خواتین کی معاشی ترقی اور مواصلات سمیت دیگر شعبوں میں جاری امریکی معاملت کے منصوبے اہمیت کے حامل ہیں امریکی حکومت اور عوام نے تعلیم خصوصاً گرس ایڈوکیشن کے لیے نمائی تعاون کیا ہے جبکہ دہشتگرد، درائم کی روک تھام اور تفتیش کے عمل کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے بلوچستان پولیس کو گاڑیاں، جدیدالات اور ساز و سامان فراہم کیا ہے پولیس کی پیشہ ورانہ صلاحیت، مہارتوں میں اضافے کا یہ منصوبہ امن کی بحالی اور عوام کے تحفظ کے لیے مفید ثابت ہوئے ہیں نگران وزیر علیہ بلوچستان نے کہا کہ پاکستان میں عالمی امن کے لیے امریکہ کی قابشوں کو سرہتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے ماں بین دیر پاس افارتی اور دفاعی تعلقات استوار ہیں پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری سے دو درفہ تعلقات کو فروغ ملے گا اس لئے دونوں ممالک کے ماں بین تجارت کے حجم کو بڑھانا چاہتے ہیں ملکات کے اختصام پر نگران وزیر علیہ بلوچستان میر علی مردان ڈونکی اور امریکی سفیر وہ کاؤنسل جنرل کے ماں بین سوبینئرز اور تحائف کا بھی تبادلہ ہوا کیامرہ ٹیم کے ساتھ خلیل احمد نائنٹی ٹو نیوز کوئٹا